انتحال پر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دینوں گلگت بلدستان کے اندر انتہائی سخت رد عمل آیا اور یہ رد عمل تھا جو ٹیکسس کا نفاظ وہاں پر کیا گیا جو وہاں کے تاجر انجمنے ہیں انہوں نے اپنا سخت رد عمل دکھایا ریلیاں نکالی گئے دھرنے دیئے گئے اور ہرطال کیے گئے اور اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ملک گیر ایک احتجاجی صورت کی کیفیت پیدا ہو گئی آج کے پروگرام میں ہم اس انگل کو ڈسکس کریں گے کہ اس احتجاج کے بعد جو بینالقامی سطح پر رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ہمساہ ملک ہندوستان کبھی بھی کوئی بھی لمحہ ایسا ضائع نہیں ہونے دیتا ہے جو پاکستان کے خلاف عالمی رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے اس ایشو کو اور اس رد عمل کو جو گلگت بلدستان میں پایا جاتا تھا جس طرح سے تاجین انجمنوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا وفاق کے خلاف جو ریلیاں نکالی گئے لانگ مارچ کیے گئے اس پر انڈین میڈیا نے جس طرح ریاکٹ کیا جیسے کہ انڈین میڈیا کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ گلگت بلدستان کے اندر ایک ایسی تحریک نے جنم لیا ہے جو پاکستان سے خدا نہ خواستہ علیتگی چاہتے ہیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے جو آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے اور ہم باور کرانے کی کوشش کریں گے وفاق کو کہ اس خطے کی ایک تو امپورٹنس اور اس کی حساسیت کو مدنظر رکھ کر جو وہاں کے لوگوں کے مطالبات ہیں اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ یہ جو کہ انڈین میڈیا نے دکھانے کی کوشش کی جو مظاہرے تھے گلگت بلدستان کے اندر اس مظاہرے کو کس طریقے سے ریپورٹ کرنے کی کوشش کی اور عالمی رائے کیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈین میڈیا ذرا ملاحظہ کیجئے پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کا ویڈیو ہے پاکستان کے خلاف یہ عوام کی لڑکار کا ویڈیو ہے پاکستان کے فرمان کا ویرود کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ سڑک پر اتر کر پردرشن کر رہی ہے تصویریں پاکستان کے قبضے والے سکردو شہر کی ہیں گلگت بلدستان میں رہنے والے لوگوں پر پاکستان نے ایک نئے طرح کا ٹیکس لگایا ہے ہمیں ایک ساتھ مد نظر رکھنی ہوں گی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گلگت بلدستان میں ہمارے دوست جب بھی تحریک اٹھاتے ہیں تو ان کے جو ٹائمنگ جو ہوتی نا وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے یہ قدرتی ہے دانستہ ہے یا غیر دانستہ مجھے علم نہیں دیکھئے جن دنوں میں گلگت بلدستان میں ایک تحریک چل رہی تھی اور بلکل درست چل رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی نمائنگی نہیں تو ہم ٹیکس کیوں دیں اور یہ مثلا دنیا پر کا اصول ہے نمائنگی دو تو ٹیکس لو اور اسی دوران آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر ایک تھوڑا سا یعنی ایک دہشتگردی کی کیفیت پیدا ہو گئی اب کچھ نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر یا ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو لنک کر دیا کہ دیکھیں جی وہ دور بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں در گلگت بلتستان کیونکہ انڈیا اس وقت انڈیا میں دو نئے ڈسک قائم ہوئے ہیں مرزا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں بلوچستان کا ڈسک ان کا پرانا کام کر رہا تھا لیکن حال ہی میں انہوں نے ایک نئے ڈسک قائم کر دیا ہے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہیں اچھا سی پیک کے حوالے سے بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بڑی دونوں علاقے بڑی اہمیت کے حامل ایک انتہاں پر ایک ابتدا پر ہے تو جو اقوام میں کیا کہتے ہیں امریکہ ہے یا اس کے اتحادی ہیں وہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سی پیک بن جائے اور یہاں آپ کی معاشی تبدیلی آ جائے دیکھیں باقی رہی بات یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان ہو یا پاکستان اس میں جو سی پیک ہے اس کے مصبت اثرات بھی ہوں گے اور منفی اثرات بھی مرتب ہوں گے اب جو ٹرمپ کے جو پالیسی ہے اس پالیسی کو دیکھ کے کہیں ایسا لگا بہت پالیس ہم کہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ چائنہ اور امریکہ کے دمیان جو محاذ جنگ ہے وہ وہ خطہ بن جائے اس میں ہمیں میرے خواہد سے تھوڑی سی دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا کپٹن صاحب نے بھی اور مرزا صاحب نے بھی میں تھوڑا سا عرض کروں شاید اس سے تھوڑی سا رائے کا اختلاف بھی ہو جائے دیکھئے میری ابھی جو کمیٹی ہے بنیوی آئینی کمیٹی نواز شریف صاحب نے جو بنائی تو ان کے کچھ سینئر میمبران سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا دیکھئے جی ہم دینا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے قیمت پر کچھ دے دیں تو کوئی اپنے گھر کے قیمت پر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے اب ہمارے جو وہاں کا مطالبہ ہے تینتیس رکنی اسمبلی ہے اس میں سے بتیس ارکان کہتے ہیں جی ہمیں آئینی صوبہ بناو میرے خیال سے پاکستان اپنی قیمت پر کبھی آپ کو آئینی صوبہ نہیں بنائے گا اور نہ ہی میری آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان اپنی قیمت پر جو ہے نا وہ آئینی صوبہ بنائے آئینی صوبہ بنا نہیں سکتا ہے دنیا آپ کی شاہدے دے کہ انٹرنیشنل کرا دادیں ہیں کشمیر کا پالیسی ہے پھر ایک اور اس کے بعد مطالبہ آیا کہ جناب ہمیں آزاد کشمیر طرز کا ایک سیٹ اپ دیا جائے یہ مطالبہ بھی بالکل غلط ہے اس لیے وہ بھی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے آزاد کشمیر جو ہے اس سے مراد صرف وہ چار ہزار مربع میل علاقہ نہیں ہے اس سے مراد وہ لیتا ہے چوراسی ہزار مربع میل وہ کہتا ہے جی یہ جو حکومت ہے یہ نمائندہ ہے گلگت برتستان کی بھی ایک طرف بلوچستان کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں کہ الیڈگی کی طرح کیوں شروع ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں کے حقوق کو غصب کریں گے لوگوں کو ان کے منتخب نمائندوں کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر خطے میں ایک بیچینی کیافیت پیدا ہو جاتی ہے ایک طرف ہم کشمیر مغوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہم جو ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے اور اس کے لیے ہم اخلاقی طور پر ہر پیٹ فارم پر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ہم ایک مغوضہ خطے کی حمایت میں خدا نخواستہ کیونکہ دشمن تاک میں لگا ہوا ہے اور سی پیک کے بعد تو خطرات مزید بڑھ گئیں کہ آپ اپنے ایک حصے سے محروم نہ ہو جائیں یہ خطرات بھی تو منڈلا رہے ہیں اس کے لیے کیا حکمت تبلیہ ہونی چاہیے وفاق کی ضرورتی؟ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلے ہم نہیں کر پائے اور لوگوں میں مایوسیاں بڑی لوگوں میں وہ ہوئی ڈس اپوائنمنٹس کی وجہ سے جا کے اس سالات تک ہم پہنچ گئے بلوچستان والوں کا بھی یہ تھا آج دیکھیں بلوچستان والے ٹھیک ٹھیک محبے وطن ہو گئیں اور گلگت بلوچستان تو بالکل وہی ہے نا کہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کھتہ ہے جو ہم اپنے آپ کو پاکستانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم ہو چکے ہیں پاکستانی پاکستان میں شامل ہمیں جانبوچ کے متنازع بنایا جا رہا ہے ہمیں جانبوچ کے متنازع بنایا جا رہا ہے تو ہم تو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ رہے ہیں اور سپیشل اب ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی استحکام کے لیے بہتر ہے کہ اگر گلگت بلدستان جو ہے وہ پاکستان کے قومی دارے میں آ جائیں وہاں کی محرومیاں ختم ہو جائیں کیونکہ یہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میں مرزا صاحب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے جسارت کی آگے سے امریکن جو سیکرٹری دفاع نے کہ سی پیک جو ہے متنازق خطے سے گزر رہا ہے آج اگر انڈیا اتنا اس کو پروپگرٹ کر رہا ہے تو یہی وجوہات ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقتیں جو ہیں اس کو ناکام کروا رہی ہیں اور ایسے حالات میں اگر وہاں کے جو کیونکہ ہم تو اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا چار سو ستر کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ گلگت بلدستان کا اس میں یوز ہو رہا ہے سی پیک کے اندر شروع وہی سے ہو رہا ہے ہم نک ہیں ایک طرح سے اس کے تو اب اس خطے کو آپ اگنور کریں گے تو ظاہر ہے بین الاقوامی قوتیں جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوششیں کریں گے اور وہاں بھی یہ جو قوم پرست تحریکیں بھی ابھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں